اللہ ہمینے شیط وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں گیا تو اسے لازم سسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی اللہ کے حکم سے آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں عمل ایک بیش بہا قیمتی خزانے کی طرح ہے اللہ کا جو نام میں آپ کو بتاؤں گی اگر وہ آپ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں اور واقعی اس میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا یہ اسم جو میں آپ کو بتاؤں گی ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد اگر ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے یہ پریشانی ہے تو جب جو وائف ہے جو بیوی ہے وہ کھانے جب پکاری ہو پڑھتے ہوئے یہ ذکر جو کرنا ہے اس نے یا وہ دودو کا ذکر ہے یہ پڑھتے پڑھتے کھانا بنائے پھر جب اس کا شہر آئے تو پھر وہ کھانا دے کوشش کریں میٹھی چیز بنا لے تو زیادہ ہے نمگین بنائے تو کوئی بات نہیں تو میاں بیوی میں بھی آپس میں اتنی مخبت ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے اور انشاءاللہ آپ کے اگر آپ اس کا ورد زیادہ کرتے ہیں تو پوری زندگی کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی دوری نہیں ہوگی لڑائی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ سے جھگڑا کرے گا اور جن کے پیارے دور جا چکے ہیں جو ناراض ہیں روٹ گئے ہیں اور وہ واقعی ہی چاہتے ہیں کہ ان کا جو پیارہ ہے وہ مان جائے تو دو کالی میرچ لیں دو کالی میرچ لیں اور دونوں کالی میرچ کے اوپر دو مرتبہ ایک مرتبہ اپنا نام دوسری کالی میرچ پہ اور لڑکی کا یا لڑکے کا نام جس مقصد کے لئے آپ کر رہے ہیں وہ نام لیں لینے کے بعد یا ودودو کی تصفیق کو تیتیس مرتبہ آپ پڑھیں پڑھنے کے بعد ان کے پر دم کرتیں پہلے دو کالی میرچ لیں ہی ہیں اس پہ اپنا نام پھر دوسری کالی میرچ پہ اپنے پیارے کا نام پھر تیتیس مرتبہ یا ودودو پڑھ کے اس کے پر دم کرتیں یہ ایک مرتبہ کا دم کمپلیٹ ہو گیا دوسری مرتبہ بھی اسی طرح کریں تیتیس مرتبہ یا ودودو پڑھ کے اس کو آپ دم کر دیں کالی مرچوں کو ٹھیک ہے اب دو مرتبہ ہو گیا تیسری مرتبہ کا آپ نے کیا کرنا ہے کالی دونوں جو مرچیں ہوں گی ان کو اپنے ہاتھ میں آپ نے رکھنا ہے اور زور سے دبا لینا ہے اس کے بعد آپ نے جب یا ودودو پڑھ لیا پڑھنے کے بعد اس ہاتھ کی جو مٹھی ہوگی اس کو کھول کر آپ نے ان کے پر دم کرنا ہے اور اس کے بعد فوراً اسی وقت ہی آپ نے ان کو جلا دینا ہے کالی مرچوں کو جلا دینا ہے آپ موبتی کے ذریعے بھی جلا سکتے ہیں چولے جو گھر میں ہوتے ہیں اتر کچن میں بھی جا کر جلا سکتے ہیں جس طرح آپ کو مناسب کاغذ میں لپیٹ کر بھی جلا سکتے ہیں جس طرح آپ کو مناسب لگے ویسے آپ جلا دیں جیسے ہی آپ جلائیں گے تو اس کا مطلب ہے جن سے آپ ان سے رکھتے ہو جن سے آپ پیار کرتے ہو وہ پیارہ آپ کی محبت میں اس طرح تڑپ اٹھے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی اور وہ اتنا بے چین اتنا بے قرار ہوگا کہ وہ آپ کی طرف موف کرے گا آپ کی طرف بھاگنے کی کوشش کرے گا آپ ایک بات یاد رکھیں یہ عمل تب کریں جب بہت زیادہ بہت زیادہ فاصلہ ہو لڑائی ہو ناراضگی ہو یا کسی نے آپ کو بلوک کیا ہو یا کسی نے آپ سے قطع ترلک کیا ہو یا آپ سے دس سال پرانا وسطہ ترلک تھا اور نیا آپ بنانا چاہتے ہو تب یہ عمل کر لیں کیونکہ عمل خاص میں سے ہے اس کا نقصان کوئی نہیں ہے لیکن اس کو اچھے طریقے یا اچھے کام کے لئے استعمال کریں تو یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ آپ کا پیارہ جو ہے الحمدلیلہ آپ کے پاس آجائے گا اگر فرض کریں کہ یہ عمل کرتے وقت مطلب کہ آپ کا کام ہو جاتا ہے ایک دفمی ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس عمل کو سٹاپ کر دیں پھر جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ عمل کرنا چاہیے دوبارہ تب اس کو کریں چاند کے دنوں میں کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا